موسیقی قَالُ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَبِينَ حثلہ 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 رکھ سو حثلہ رکھ سو تو شهادد پڑ سکسا موسیقی بڑے حوصلے نال وی پنجی منٹ پڑھنا ہے چونکہ بعد اچھ پرسہ بھی ہو سی انجوی شام ہو منہ لیے میں نہیں چاندہ کسی دی دھی نورا شام اے شام مقدر آئی تا ملکہ دیا نوہ تا دھیا جوے روندے پہیو اے میں ایک دعا مانگ دا میرا اللہ شالا او ماں نم رے جن دیا دھییاں چھوٹیاں ہوگی شالا او ماں نٹ رے جن دے پتر چھوٹے ہوگین اے جڑیات جلی رات پہلا دیئے نا ساری رات ماد بستر نا روندے رہین ادھرات لفضہ وین کر کے یا علی رول گیا حسن امیر مٹیاں تو ستا ہوا سارے حالیان چکوال گردو پیس اور جس جس مقام توں تشریف لے کے آئے ہو پرسہ دینے آہろ وجہِ تخلیقِ کائناہ سیدُ الانبیاء امام الانبیاء رحمتلل عالمین شفی المزنبین آقے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ مسلم دی بار گاہت سارے شامل ہو جانا آو آج سارے رل کے آقیے یا رسول اللہ توڑی دھید مریون دے بڑے ارمان جیڑا کلمہ پڑھ دے پرچاوے اپنے نبی نو آج جاہن دے سب تو زیادہ وین بلندے ناؤ مدینے آلہ محمد مصطفیٰ امہ دارین قربان کرا ہر کیسے شہدت سیدہ سلام اللہ علیہhinah دی پڑھ دے ہویاں پرچاوے آباد شامیر المومنی نو مکان دی تھی جنابِ سیدہ علیہ سلام اللہ علیہ سیدہ امہ کلسوم سلام اللہ لیکن رسول اللہ نو مکان دی تھی سئی لیکن اج میں سارا پرسا بادشاہ دی بارگاچ دینا چاہنا تو ان سارے منار رلا کے پتہ نہیں کتنی اوکھی زندگی گزاری بابا دے بعد رسول اللہ نے پردہ کی تا امت کھنڈ کر گی امہ صدقوں میں جس دروازے تھے ستر ستر مرتبہ رسول اللہ آئے تطہیر پڑھ دیا اس دروازے تھے اتنیاں لکڑیاں کٹھیاں ہویا ایو مسائبے ایو مسائبے جو میں ارز کر گیا بس اسے گلن و رومن آئے بیٹھے سارے شیعہ سننی رل کے اتنیاں ایک لکڑیاں پرسا دینے اس مجمج کھلو کے میں پاک شہزادی دی شہادت ارض کرنیے اسے نال نال سنن دے وے رون دے وے ہی کاخر تھے نوہا پرسا جڑا کربلا جو مہر لوا کے آیاں جڑا شروع کی تھے اسے واسطے تھوڑی جس تو جوئے اپنے امام ششمت پوچھنا کہ مولا کتنیاں کے لکڑیاں ہیں تیرے چھٹے بادشاہ فرمایا اتنیاں لکڑیاں میری دادی دے دروازے تھے کٹھیاں کی دیاں گئے جو دہ بار بار مسلمانہ دہ کلواب کیتا تو میری سینڈ مولا علی نو باہر نہیں بھیجیا جنی محافظہ ولایت سیدہ بی بی فرمایا علی باہر نہیں آنا علی دے جرم کے علی اللہ دے دشمن مارے علی رسول دے دشمن مارے میری دھیاں ڈر گئی ہیں اچھا نہ بولو مسلمانہ کے لکڑیاں کٹھیاں کرو تیرے چھٹے بادشاہ فرما رہے اتنیاں لکڑیاں روایت بتا نہیں کون سمجھے اتنیاں لکڑیاں ہی کٹھیاں کیتیاں گئیاں مولا رو کے پیادن کے مہینے بعد بھی جہن دے گھارے چاگنا بلے آنا وادا زہر آدے بوئے تو لکڑیاں لے آو ہو گئے مسائب ہو میں صدقہ ہو وہاں جتنا درد ہو گئے اتنی ہائے لکل دیئے ہو میں صدقے ہو وہاں پھوچھیا گیا مولا اتنیاں لکڑیاں دی وجہ کیا ہاں تو مولا رو کے فرمایا چونکہ اس ویڈے وچ علی بھی ان سیدہ بھی ان حسنین بھی ان پاک شہزادیاں بھی ان جس آگل آئیے میں کشارہ کرنا ہے لفظ صاحب پورا کرنا ہے جس آگل آئیے آو اس دے غرض دروازہ ساڑھا نائی ہے ہائے ہائے اس دے غرض آئیے سارے ہی تھائیں اسے جاہتے مک جاہوین اتنی ایک آگل آئی گئی ہے اور پتہ نہیں میری سین سلام اللہ علیہہ نے علمہات بابد باد پچھتر نوے یا پچانوے دن زندہ لے اور اتنے زخمی ہو گئے پاک سین شہزادی پاک کہ آپ اندازہ کرو میں سارے مستق دعا کرو بڑا قبولیت علمہ جتنے سڑکانتے بیٹھے ہو جتنے بارگاہ آگلیت کھلوتے ہو میرا اللہ تنواستہ دینا مظلومِ کربلا دی اس زخمی ماد آخری سادہ میرا اللہ اینہ مومنہ نوے اتنے ایک رزق دے جنہ نتا کیتے انہاں تفیق دے ہکوار دھیا نال بینہ نال مدینہ جامین انہاں اہائے نہیں آمینے انہاں غربت بطول داندازہ ہوئے مسلمان جو دو مدینہ پہنچ جامینہ روزہ دا سلام کر کے کسے حاجی دو پوچھی زہراد روزہ کیڑی جاتے میں روزہ آکھے توڑی ہائی اچھی کیوں ہو گئی ہے بابا جی میں روزہ دا تسی اچھا رون دیو روزہ کوئی نہیں آج بھی اجڑی دکبر تے ترے پتھر پہے ہوئے پانچ ہزار بلبے مسجد نبی دے اندر تن ہزار دے قریب فانوسن مسجد نبی دے اندر آج بھی ہاں آج بھی اور میں اکثر آکھے کہ ایک گھنٹہ کھل دا ہے فجر تو بعد اور ایک گھنٹہ جنت البکی زہرین تو بعد تو ایک گھنٹے دے جا جاتے ہیں جنادیاں ماما دنیا تو پڑ گئے یہ ان خدا درجات بلند کرے قدیائی تک کہیں ہوئے بھئے کوئی اپنی مادی قبر تے رو رہے ہوئے تو کوئی بندہ جنہ کے آنکھے بس کر تیرا ٹیم مک گئے ہیں اگل یا داویت و عدبر و امام واقع کر اللہم آجل ولی کل فراج رت رو منہ لے اہمیں نہیں خون رو رہے تیرے امام اتنے اوکھا وقت گزاریا پاک شہدادی نے اور پھر خالکتون جنت البکی دی زیارت بات نجف اشرف بھی لے جاوے میں رات کربلا رابطہ ہویا ہے میرا تو میں پوچھے ہیں میں کیسا ہی بڑی پرسہ دارہ ہے اسے انہوں نے فرمائے کربلا بھی رش ہے پر جیڑا دھیر رش ہے نا اور نجف اشرف علی علیہ السلام دی ذریع تے رش دھیر ہے اور زیویسو تو زیارت نامے میں چک سلام لکھی ہوئے باشا دی ذریع تے بھی لکھی ہوئے السلام علیکہ یا امیر المومدین وانت اول المظلوم میرا سارے مجمع تے سوال ہے جنہوں کا روانت اول المظلوم میرا سارے لوگاں تے سوال ہے کہ مظلومیت اللہ لفظ تا جڑ دے کربلا کربلا جڑ دے نا امیر المومدین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے آپ مظلوم کیوں سروایا تو جو تو تاریخ بڑی تو تاریخ بھنڈ کر دی تھی تاریخ آدی حسین مولا جیڑے بڑے مظلوم ہے پر علی حسین تو بڑا مظلوم ہے سالہ پہنچا لما تو سمجھ جاؤ وجہ تاریخہ لکھ دیا حسین جیڑے بھی غریب آئے پر حسین مظلوم دی زندگی یہ نو لکھا دا لکھا یا چوی لکھا چوی لکھی چو بھی کس سے دی جرت نہیں ہوئی شبیر دے جین دیا بھینا دے خیمِ عل کوئی حد کرے شاء اللہ میں سمجھا لما علی تا مظلوم ہے علی ویتھرین زہرہ مرین دی رہی کرماتم تیرے مذہبِ جیدے حد بن کے آدائی آرمان ہے روزہ لے دی وسیعت کھا گئیے سبحان اللہ مرحبا مرحبا خدا راضی انہیں اور بار بار دھمکیاں بار بار دروازے تے آکے لوگاں دا اچھا بولنا کتنا اوکھا وقت بزارے ہو سی اور میں بھی تاریخ پڑے آئے کہ درمار جاونا تو پہلے بھی بھی ہر رات کتنے بھی انسار ان مہاجر دے انہاں دے دروازے تے ایک کیکے دے دروازے تے گئی میرے سے متہ کل کوئی مہاجر چین آکے کو بطول ساڑے کو لائے تو کون پہ ٹر دیئے سیدت النساء پتران ہنار لائے آ ہر مہاجر انسار دے بویت جا کیا کھیا آونا میرے نال آکے دربار اچھلسو میں سچی ہاں توڑی ہائے نکلی ازہ دارو پھر کچھ دنہ تک کہ کمرے رات وعدہ کر دیا کہ صبح اسی شہزادی پاک نال مسائب نال لے جوے صبح تاڑے نال دربار اچھلسائیں تے گوائی دیسائیں پھر سارا دن در دن درو کھلو کے انتظار کرے پھر کوئی نئی آندہ جڑے دھیاں دی قدر سمجھ دینا اس بندے کانیوں شہادت جڑا لفظ میں اپڑا دا آخر تے حالات ایسے بن گئے جدہ پاک بھی بھی گھاری چھو نکلے نا کسی در دروازے تے جامن بستے بطول نو آدی ہموے کہ مسلمان دروازے بند کر لیندے سنو دیو بھئی اس طرح دمسائب سڑا ما چھلا برداز کر لو چھلا پڑے کیسے گم میں جھائے نہ کرو کس ماتے سویڑے دی ازاداروں اور اتنے ستائے گئے میری سینٹ جتو دروازے تے اگ لگی یہ نا ایک دن پاک شہزاد دی آکھے یا علی جتو دی دروازے تے اگ لگی یہ نا سلمان فارسی نہیں دھییاں نو پیو دی سنگت بڑی پیاری ہوں دیئے یا علی سلمان فارسی دروازے تے نہیں آئے یا علی در پیغام بھیجو چاچے سلمان واکھو کہ میں یاد کی تے تھوڑی دیر دے بات دروازے دے بارو کسی انہا مادی آیت پڑیئے جاننی پہچاننی آواز سنکے مخدمہ درد اندرو آئین شکستہ پہلو میں اگلہ لفظہ کھوا لفظ سی سید کی تے بیٹھین شکستہ پہلو تازہ زخم بی بی روکے پہ یادی ہیں چاچے سلمان جتو دینا دروازے تے اگ لائیے چاچے دوسری دروازے تے نہیں آئے دروازے تے ٹکر مار کے بیادن اور نبی دی پاک دھی میں ہر روز فجر تو بات ترے درہ لے پاسے ٹردان پر جنہ سڑے ہویا دروازہ وے دھنم ہے میں ہر دروازے جتے رسول آکر رکھ دیا ہے اگلہ لفظہ داروں خالق قدی مقان قبول فرماوے شکستہ دو بین کرلما ترے ذہن جا مل جاوے حالات ایسے ہوگئے ایک دن بادشاہ علی علیہ السلام روز سنن دو روایت لیکن ذرا آج اس دا اثر لینا کہ امیر المومدین علی بن عبید علم اپنے ویڈے چائنے پاک مظمہ مسلط تشریف فرمان زخمی حالتے چھے علی علیہ السلام ایک دیوار دنال بہکے نا جتو لگ دے ملن نا اپنے ملن نا درد ودھ ویندے پاک شہزادی لٹھے علی میر المومدین دا چہرہ مسلط ووکے اٹھن پاک سین قریب آئن آسنال بیگن دھیا نمی بلائے حسنین نمی بلائے قدمت ہاتھ رکی پیادی حسن حسین دا بابا محسن مدینہ دے حالات بدل گئے شہزادی پاک دے گل کرنا فاتح خیبر دے چیخ نکلیے روک پیادی ہیں یا علی میں سنے ہیں مدینہ دے لوگ تو انسلام نہیں کر دے بھئی جڑا محسوس کرے ہو تا شام تا کسے سترتے رو سکتے امیری المومنین تاجہ ولایت لہا کے پیادن زہرا گلود گئیے میں سلام کردہ لوگ جواب ہی نہیں دے کوئی اندازہ کرو کیسے حالات ہو سین میں دعا مانگئیے اسے دعا تو پھر ایک جملہ عرض کرنا شالہ او ماں نہ مرے بڑے حسنے نال سنن دے ہو گئے انہ دو کرسان حضر دارو شالہ او ماں نہ مرے جہن دی اولاد چھوٹی ہو گئے میں ایک مقام تھے سویک کیا بھی ہے ماں مرے نہ لی بھی اس طرح مرگ تھے تو دعا پہ یادی ہے دعا منگو شالہ میں نے جہاں موت نہ ہو گئے اگلے بھی جواب اس آب دیتوزہ کیا جہاں میں مر گئی نا میری یہ دھییاں چھوٹی ہیں میری یہ دھییاں رول ویسن میرے پتر رول ویسن گربت سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ دستو وردہ جملہ چکوال میرے کل ہے ہی کوئی نا جڑتوازے حوالے کر جاو کوئی ماں بھی ہو گئے اولاد چھوٹی ہو گئے وہ اپنے مرن دی دعا نہیں مگ دی اتنی ستائیے بعد رسول اللہ دے مسلمانہ رسول دی دینو بھامیں جو اولاد چھوٹی آئی نا تو روز مسلط بے کیا دی اللہ انشاءاللہ زہرہ مر گئی ہوئے تو میں صدقہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ اور حالات پھر ایسے آگئے جڑی اجدی رات آئی جڑی رات زنگ گزاری یہ اس رات میں پاک شہدادی مسلط بیٹھے کوشش کریا ہے کوشش کھکھ لائے کہ کوئی بھی مجلے سے چھونا جاوے روندہ ہو پرچیندہ کوئی نقصان ہو چلو تو سے اتنا اجتماع آگئے پاک شہدادی دے جنازے بیٹھے یہ بھی بڑی گلے خدا تولی زندگی دراز کرے مولتن کوئی دکھ تکلیف نہ دے وے قسمت انہ جنازے ہیں دی پتہ نہیں ہے سویڑے چی جنازے ہیں خودوں ختم ہونا ہے اور اگر روندی جا تو زی وقت دے امام دے دعا نقر و ظہور دی تو پھر مجلس مکمل نہیں ہو سکتی چونکہ انہ اجڑیاں دے انتقام لے مانا اللہ صرف منتقم امامے جسا اپنیاں دادیاں دے انتقام لےنا ہے مسلط بیٹھن ہک علین ایک لکھ کے پاسے علی سینے رومنالیوں میری مخدومہ نے زندگی وچ پہلی اور آخری دفعہ اپنے سارتوں تطہیر علی چادر لہائیے امیر المومنین دے سامنے گلچ پائیے تو میری سینے نے اوکھے ہاتھ جوڑے تو رو کے پہ یادی یا علی کافی عرصہ گزر گئے میں بابے دے گھاری چوتوڑے گھار تو اڈی مہمان بڑیاں یا علی اللہ من دو پتر دیتے او امام نی دو دھیان دیتیاں او ماسومانی یا علی گھران دے معاملات ہون دے تسی چپ کر کے سنن دے پھے ہو امیر المومنین دیاں چیخاں بلند ہوئی گا مدینے دے درو دیوار حلن لگ پھے بطول دے زخمی ہاتھ جڑے ہوئے کے ہاتھ بن کے پہ یادی یا علی کچھ دے ہاریاں تمہیں تھوڑی خدمت نہیں کر سکی جڑے ادب دے خریدار ہو رو کے پہ یادیے کئی غلطی ہو گئی ہوئے یتیم سمیت کے ماف کرے بھائے کر کرو انا لا میر المومنین آدن میں امام ہو کے گوائی دے نہ تو غلطیاں تو جرمہ تو پاکیں ہاتھ بن کے پہ یادی آئلی گوائی لمڑی آئی تسی امام ہو کے آ دیو میں غلطیاں تو پاکاں او کیوں آدہاں میں بھول گئی آہ مرحبا مرحبا کیوں آدہاں میں بھول گئی یا علی میری چند وسیعتاں پہلی وسیعت سنے ازادار ہو پہلی وسیعت جیڑی مخدومہ نے جمع کی تھی یہ تاریخ ہے انجھی عرض کرنا چاہنا جیڑے سید ہو جتنے تشریف فرماؤ یہ بات جت جتے مجلس پہنچ سی اسلام مقبول کرے میری مخدومہ نے زخمی ہاتھ میں زخمی آت سکتا ہوں زخمی ہاتھ آپ پڑی پہشان نہیں کرتا بی بی روکے فرمائے یا علی قیامت تک میری نسل چوامنہ لے ہر میری اولادنوں او سید تباہ میں سید آدیئے یا علی انہ زخمی ماد سلام اکھیائے یا علی انہ نکھیائے تو اڈی ماں بڑی اکھی دنیا تو ٹوڑیئے پھر قیامت تک دشیہ تک سید آنے سلام فرمایا زخمی اوکھی تے ڈکھی حالتے چھے اگلا جڑا سوال ہے میری سیند اور وسیعت ہے دارین قربان کردے ماں پاک شہزادی تو دکھ نہ پڑا ہا روکے پیادی یا علی میرا جنازہ ادھرات نوچھوئے یا علی میرا جنازہ ادھرات نوچھوئے میں اکثر آدھرانا بھئی کسے غریب دی دھی مر جاوے اے جیوے انہیں بھائی اعلان پہ کردے ہیں اسے طرز تے اعلان ہوں دیں شیعہ سنی دی مسجد چلان اسی مومنین فلان مرد مومن دی دھی انتقال کر گئیے اتنے مجھے جنازہ شرکت کر کے سواب حاصل کرو بیڑے جوان بیٹھے ہو اور بزرگ جڑے بیٹھے ہو تائید کری آئے غریب دی بھی دھی ہووے چکوال دے کسے محلے بھی چھ انتقال کر جاوے غریب دی بھی دھی ہووے تکم از کم سو بندہ جنازہ چھ ضرور ہو ہوں دے یا کوئی نا مکانی بن کے بیٹھو سو بندہ کم از کم سوہ لکہ صحابی رسول دی تعداد آئی مدینہ دے اندر اے جڑی اگلی شب جمعہ آ رہی ہے گوائی پہنچنی ہے بادشاہ دے سامنے تو اس فیرستی توارڈت میرا نا آ جاوے یہ مقصد ہے جس جنازہ تو رومان آئے بیٹھے ہو جڑے حجا کے تائید کر سکتے ہو ضرور کرے آئے نبی دی دھی دہ جنازہ ہا شفی المزنبین دی دھی دہ جنازہ ہا رحمت اللی العالمین دی دھی دہ جنازہ کوئی لاکھیک بندہ تو اسی جنازہ ہو جا مولا دی بارگاہ ہی تری گوائی ہو جاوے سیند مقدمہ ہی تری گوائی ہو جاوے اے حد شا اللہ جنت البقی جا کے لگن پجا ہزار تو ہونا چاہی دے بولو بھائی چلو بھی ہزار تو ہونا چاہی دے بھلا انہیں جججت گوائی پہ دین دے ہو دہ ہزار تو ہوئے یار حسنین دی مہا دہ جنازہ ہے چلو بھرے مدینے چو ہزار بندہ تو ضرور گیا اسی لیا قرآن با وزو کھلو تا میں ہاتھ رکھ دینا محمد دے جنازے بے سات بندے آئیں پچانوے دے بعد بطول دا جنازہ اٹھیا حسن حسین سمیت نو بندے آئیں پجاہ ہجری حسن امیر دا جنازہ اٹھیا تیرہ ستارہ یا ستاوی بندے آئیں میں نے زخمی جنازے دی قسمیں حسین او غریبے جندہ پڑھی ہوئے ہی کہے حسین او مظلومے جندہ چاہی ہوئے ہی کہے صدقہ شرما کرنے روئے یار جندیا پھینہ خیمے دے بوئے تو روکیا جنمہ آج تیرا کوئی بے کا ہوئے ہاں کسمت تینا جنازے ہیں دیو سونے لگے جو غریبہ دے گم میں کرلا کروندے کسمت نال نصیب ہوئے ترہ جماعتی سانی ولدے سال پتہ نہیں کون جیوے کون پورے تو ہر نماز زندگی دی ہر نماز اور ہر مجلس اعضاء آخری سمجھ کے سنسو تا میراج نصیب ہو سی جسنو کالاللہ دے اندہ پتہ یقین ہے وہ اپنی نبھاوے لیکن ہر بندہ جسنو پتہ ہے کہ موت برحق ہے اور کسے لمحے بھی خالق دی کچاریج حاضر ہونا پہ سکتا ہے تو ہر نماز ہر مجلس یا کوئی بھی بات دتے اسنو اتنے خشو خضو نال کرو کیوں میراج دی حد تک ہووے رومانہ لیو اگلی وسیعت رو کے پیادن یا علی میرا جنازہ دھراتن چوئے میں اگلی وسیعت کی میں پڑھا بھی بھی رو کے فرما یا علی میری موت دا اعلان نہ کرے آکھو جڑے سید بیٹھے ہو آکھو تا وجہ دسان کیوں بتول اندھی وجہ تڑپ کے پیادی یا علی متاؤں میرے جنازے تیاوے جس میرا موسن مارے آئے دینا میری ادھیاں روایین اچھا بطول فرمایا یا علی اے اے بندے میرے جنازے تنا اچھا بطول پتہ نہیں ہے کوئی بات ساکی میں سنی ہو سن وسیعتا رو کے پیادی یا علی کوئی آوے نہ آوے امارے یاسر میرے جنازے تے ضرور آوے بطول امار دی تاقید کیوں ہیں رو کے پیادن یا علی میں بڑا پیارہ لگ دے میں ہر نماز چمار وست دعا کر دیا پتہ نہیں کون اس دردنو سمجھے بطول وجہ رو کے پیادن بابے دی ٹورن تو باد بھرے مدینے چاہی کوئی تا جس میں یتیمی دی مکان آکن تھی حلات آوے کی بھئی مومنہ حلات آوے کی مدینے دے کیسے حلات ہو سن وہ میں صدقے ہوا یا علی پردے دا نام آلیا میری شرم آلی دھی تسی جدہ سینے اسمتیں چاہن دیو نا تو میری آدھیان دھوڑ کے میری کھاندہ سہارا لے دیا یا علی تو آڑے تو بڑا حیاء آندہ ہے میری آدھیان ہو میں دنیا پہ ہونا نہیں بتا تسی اچانک ویڑے چاہو حیاء تو میری آدھیان مر نہ جاؤں یا علی پہلے درد قرآن پڑھائے تاکہ میری آدھیان کو یحلہ تلاش کرلو اچھا بطول رو کے پہ آدھن حسن امیرے حسین غریبے حسن آوے ناوے اندھی اپنی مرضی میرے شبیر میں میری کبر تروز لے کے وی آئے او میں صدقے ہوا شبیر بغیر میں آرام میں بشم اللہ کرا لکھ وری آکا یہ تھے میری نگاہ شاء اللہ پہنچا لوں تسی سن لو وسیعتاں پوریا ہوں یا ہم بادشاہ رون دے مسجد نبید و ٹرگے ہون میری سین دھیان بولائے فرمائے آلیہ جی امم بیٹا قریب آؤ میری سین نے اپنے حجر عبادت دے اندروں اپنے مسلے دے اٹھوں دو کمیزہ چاہیے لیڑے علمالے دے نوکہ رو ذرا مقامیں اب السحلے وکھی آئے مقامیں اب الفضل اللہ باس وکھی آئے وط پتہ لکسی یہ کیڑے اختیار دمالے کیا جی ظہور نہیں ہویا بی بی روکے پیادن آلیہ بیٹا سنو سمحال کے روکے پاک شہزادی نے کمیزہ میں کھیا کہ روکے عرض کیتا اما ایک کمیزہ تنہ حسن نو پوریا اما تنہ حسین نو پوریا اما ایک اندے کمیزن ہون رون دیئے میری سین تب بی بی پاک روکے فرمایا میری دعا دے صدقہ اللہ تنے اک ویر دے سی نام وستاب باس رکھی وین دی بی بی روکیا دی اما تے پتہ کی میں لگ سی اب باس کرے فرمایا اندے بازوان تے علم بنے حسین ماتم کرنے تے لغ سنے بی بی فرمایا دو میں کمیزہ اب باس انہ پواکے نا اندے کن نے چکی آئے ما پہ یادیا یا انہ اوکے بنے چولیں اندی لج رکھی میں ایک ہاتھ نال بنائے مرحبا بی بی روکیا دی یہ تے باس انہ پواکے آئے ما پہ یادیا یا لوگ سجنا دی کانڈ سننے دین او میرا علمالالالتو زخمی مادی کبار نو سنجانے تے باس انہ پواکے آئے ما تا چولے سمجھے اے چولے نہیں ہک میری آلیا دا برکے ہک میری کلسوم دا برکے پتران دے سران تے امام میں رکھے فرمایے جاؤ نانے دی ذریع تے دعا منگو میں علی اللہ پترانو ٹوریے دائیاں نو ٹوریے دینیاں نو فرمایا بیٹا جب تک تسبید آواز آوے سمجھے آئے تو اڈی ما دنیا تے جنہ تسبید آواز پتر نہیں ہونے سینہ جملے کی میں سنے حسین جدہ تسبید آواز بند ہو جاوے سمجھے آئے تو اڈی ما دنیا جن دکھا تکلیف نہ تو کو جرسے وستے چھٹ گئی تسبید آواز بلند ہویا دو میں بھیرا مدینے دی دیوارا نال ٹور دے ہوئے اپنے نانے دی روزے تے آئے اشیر سنی بھائیو امام حسن علیہ السلام روندن سران دیو حسنن کنڈ پچھے حسینن مولا حسن دعا منگو میں آمین آدھا حسن امیر امامہ لہائے نانے دی کبر تے رکھیے سونے سونے ہاتھ امامہ تالے دراز کی تن حسین آدھن تھوڑی جی دیر گزریے آواز روند آئے دعا دا نہیں آیا شبیر آدھن جی میں جھوک کے ویکھی ہے نا تو میرے بھرادیں اکھا وستیان لب تھر تھر آندن ہنیوں ڈھاندن آواز نہیں نکل دا حسین آدھن میں سمجھ گیا بادشاہ چھوٹا جیا سوڑا جیا کربلا دے مظلوم اپنا ہاتھ بھراد مردت رکھے سیدہ دے ہٹ جا امیران و منگن دوال نہیں آندھا سیدہ دے میں جانا نبی آندھا سلطان جانے نانے دی کبرت بے گین کبرت نکنک آثرا کیا دے نانا کبرچو بائرہ آدھی بھڑی ہو گئی مرحبا مرحبا تھوڑا ویند آواز دیوے سے سیدہ دے نانا کبرچو بائرہ آدھی دے وال رنگ بدلا گئے رومانہ لوگ کبر ہل لیے کوئی آواز نہیں آیا دو جوین کر کیا دے نانا جتھے رکھ دائیں اُتھے بندیاں آگ لائیے کون جڑا ماتم نہ کرے حسنا دے نانا سنا نے دی کبر بھئی حل دیئے رو کیا دے امیر پھرا تُسا کچھیا لانے میں کربلا دا گریبا کبر تے مچہ مار کیا دے نانا بلدو یا دروازہ میری ماتے سچیا ہانے اما بلد و کاک جل وین کر کے آدھی آئے بابا کبر چوہا ہائے او دھی رول گئی ہے ہی رسول اللہ نے مقاد دیوے جنر سب تو بڑا نقصان ہے مرحبا مرحبا ہر بندائیں سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کچھاری ہر کوئی مکان دے کے جاوی ازادہ رائے ڈاڈو کھوین شبیر مولا نکیتا جو ذریفہ کو کھل گئی حسنا دین میری نگاہ پییتا نانا کا مرتائیں بہر آئین اکھاں ویچ ہنجوین والیل دیا زلفاج خوا کر لیو یائی قبرت کڑ کے پیادن حسن لال میرے نیڑے آ حسین مٹیاں تو چاہ کے رسول اللہ موڈھے نال لائیا کون جڑا پرسا نہ دے وے آ موچوں کے آدن شبیر گھار ٹور جاں ماں مار گئی روانہ لیا تیری آئے نکلیے حسین وین مدینہ دیا دیوارا چوا واز آیا کالو انہ لالہ آئیو نبی حسنا مرحبا یا رسول اللہ مکان قبول کریا ہے سبحان اللہ نوکرہ سیدنا رومین تھا کون ہائی کرے سی حسنا میرا ویر مولا توڑے بذرگن شفا دے وے جتنے بیماروں مالک شفا دے وے میں دعا پیا کرتا آدھارانہ اللہ نہ کرے چکوال جگلیے چھ بچھے کھیڑ رہے ہوں میں کوئی بندہ کیا کہ تجھے کھیڑ دے پہے ہو گھار توڑی ماں مر گئی بچھے کھڑاؤنے نہیں چاہن دے جتیاں نہیں پہن دے اماں مکار کے گھار دو بھج دے ن دسانا لے رسول اللہ آئین سنانا لے جنت دے سردار آئین یا پر ابن عبداللہ الانسار یاد ہے روز چونج دوڑ کے نکلین اگے حسن پچھے شبیر بھائی بدھا یا ہوئین ایک گلی دھموڑی ہو جی آیا حسین موہ دے پہار بھائی بدھا کے آدھے حسن رلائی جا خدا توڑی مکان قبول کرے بھائی جزاک اللہ بھلا انہیں جڑی جاؤ تو بھائی ایک پسا آہ بھی کی تھی مولا سہین دے مقدمیں شمار فرماوے روانہ لے دوں میں بھیرا علی علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام دے ذریع تے لکھے وہاں تا والا المظلوم دعا کر دوں شاہ اللہ اپنے کسے گام میں چنا روو اولا المظلوم کیوین علی ابن ابی طالب ایک وین یا حسن بھیرا ہو جائیں تے لی دیاں دیاں دی مہر لگی ہوئی حسنہ دین جڑا میں حسین اور اللہ کے بوئے تگیاں تا قیامت دا منظر ہے بابا علی ان تنہا نہیں بابے دے موٹھے دے بیلچے ماتمیاں نال گالے سڑے ہوئے دروازے تھے مت اللہ کیا دا ہائے زہرہ سارے وین کر کیا کو ہائے زہرہ سارے وین کر کیا کو ہائے یتینی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک دی نگاہ مجلس تینا رادی کے رونے ہائے زہرہ ہائے غریبی سنی بھی راموں آپ اندازہ کرے آئے کے ڈا ستایا میں آلے رسولوں حسن امیر ابا چہترہ کیا دے بابا امہ ٹور گئی نانے دسیہ تسیکن بھے وین دے اور رو کے پیادنوں میرے یتیم لال جاؤ مانو ملنو میں زہرہ دی کپر بناوا حسن امیر کمبر نو بھیجو سلمان نو بھیجو علی وین کر کیا دے جیڑا وین دے اگو مدین اعلی مرین دے ہاری کوئی بتا دے زہرہ دی کپر نیچا کوئی اے عجر رسالت ہے بھائی جی بابا مولا سیہ دے وے کن مولا کن سیہ دے وے کدی مانا زہدارو جی لکبر یاکہ ہار کوئی آدھے خدا کن سیہ دے وے جڑے بزرگو خدا سیہ دے وے ہار کوئی آدھے بطول دی کپر دی جا کوئی نئی ازہدارو جوڑی بھج دی آئیے دروازے کھل دے آئین حسن علیہ السلام ماں دے گا لجبائی پایا چکوان لالو جے شبیر ملنا ہا یرو پرواز کر گیا چوپریے کسے نال بولیا نہیں دیوار دے نالا کے بہ گیا میری مجال نہیں میں سیدہ دا غسلوں کا فن پڑا ایویں آدھارانہ جڑول جنازہ تیار ہویا امیر المومنین نے رات دھمر دے انتظار کی تھا کھلیاں دھییاں تے حکمہ دا جنازہ آئے تورے بطول تے کھلیاں دھییاں یار ہوگے مسائب جملے کھلیاں جنازہ تے دو دھییاں رو بنا لیا صدقوں جڑے سیدوں مکان پیا دینا امیر المومنین علیہ السلام دا بین آیا حسن علال بینہ زیارت کر لے جی بابا فرمایا کوئی رہت نہیں گیا حسن تڑب کیا دینا اور کوئی آیا ہے شبیر نہیں آیا روے نال یو یاد رکھائے فقر دے پانی دا نام حسین علیہ السلام ہے دیوار دے نال بیٹن بسم اللہ ٹور پئی بسم اللہ نے بسم اللہ پڑھ کے زمین تو بکائے بسم اللہ نو چایا موٹے نال لا کیا دے اممہ نال نراضے رو کیا دے نہیں بابا حسن اممہ راج راج مل لیے میں بھائی و دھائیا نمہ دنیا تو ٹور گئی اممہ نوا کہ میں کوئی نیتی تھائیں رہنے اوچکوانا لالیا جیرات نویت میں اٹھیا کفان دے پان کھل گئے سہرہ بھائی بڑھا گیا دیا میرا کربلان سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک راجی ہو دی امیر المومنی راجی ہوئے جی میں لکھویر یا کھا دو یا تین میر دی بسم اللہ مولا توڑیا مشکلہ آسان فرماوے ہمیشہ جی وینڈ جہیں تینی دیا دھیاں دی مہرے جتنے بالخصو سید بیٹھو میں اوکھے جملہ آتے آگئے اممہ دے گالج بھائی پایا اممہ ما کر کے دوڑے اعلیم فرمایا آلیا ہٹ جاؤ امم کلزوم تھی ہٹ جاؤ حسن ہٹ جاؤ مانو ملن دیو رومن آلیو ہر کہنو شبیر آیا جدہ ما دے گالج بھائی پاکے پیاد اممہ بھلاوی غریب دا مان رچے وینڈ سنی جے گلیاں چھ ماتم کرنے دوڑا وینڈ کار کیا دے اممہ تیرا ادھار جڑا منگ سے لہزا تریہ وینڈ کار کیا دے اممہ انہ اتھران ہے اسی بھیڑ بھیرا مسافرہ اجے چوتھا وینڈ نہیں کیتا یا روح الامین بھا تاج لکھویا آ کیا دے یا علی اللہ پیاد ہے شبیر دا رومن گوارہ نہیں ہے جنازے تو شبیر نو ہٹا ایک پاسو بھینہ نپیا ایک پاسو بھینہ نپیا حسینہ دا دو گلہ کر لین دیو بڑے بوسے دے دے کہ ماد جنازے تو ہٹایا ایک ویری سارے مادمیاں کو ہائیو حسین دی تھی سجینا او جیڑی ہاتھ لیندی آئی ماز پڑھ لو تا پاک شہدادی نو پرسا بھی دیویا ہے مسلے تے مکان دیویا ہے خالے پڑا ہر پرسا قبول فرماوے رومن آلیو آدرا دا ٹائم پاک سیدا دا جنازہ ایٹی غربہ تائی علی مولا جنازہ چایا رومن آلیو آدرا دا ٹائم مدینے دیاں گلیاں زہرا دا جنازہ رومن آلی جڑا مدینے دا ستر بزار آئے شبیر دیواز کو جنہی ریا ایک ایک درواز آئے دے بابے مییت چاہیو ہے مدینے آلے سسوے پہن بابا ایک دیری مییت کھلا رو میں مدینے آلے انحال کوئی گال کر نہیں ہے یو جیہ وین گریب کیتا ہے اللہ بھی کلاد حال گئی ہے اچھا وین کار کیا دے مدینے آلے ہو مبارک بولے زہرا مار گئی ہے اوہ توڑ گئی ہے چیندی بچہ کو نے مرمائی آن دی پائی تا دائے اجارے دی نسکہ آنے دا چالو جنازہ اجڑی دا جنازہ چالو آنکھو تا چکوالے چا کلان کرا اسی دھیاں پھینے نال کیوں مدینے رونے آ اوہ آج زہرا ٹورا گئی ہے دنیا کو آنے آج زہرا ٹورا گئے دنیا کو زینب تے گریب تچھا گئی ہے لکی زراب شدید انج پاسے سے آئے ماتم کرو جرمات بھی ہو آئے لکی زراب شدید انج پاسے سے ایو زین کو در آد مکا گئی ہے پڑھن دیو زینگی دا کوئی پتہ نئی کیڑے مکانیوں ایک گالدار مانے کیڑی گالدار مانے ڈٹھی پی او دے باگ کچھاری ہے آتے رو دیا اما رو گزاری ہے سا آئے ہاتھ رکھ پاسے تے دنیا تو آج جوڑے حسنے ندی ما کرن دیو ماتم جیلا خوری آکا جیڑے وین کا انجوستجو کارایا روما نہ لیو یاک دم بے کے تم مول مسائب دے وین واد گے رونا نہیں شکل بناؤک لے آئے وین ود دین اُم میں کل سو عمرو نیے رو کیا دی تسی کیوں پہ رون دے ہو آلیا سائن وین کر کیا دی ہے میں کو ڈس گئی ہے تے رول و جنے آتے شام دی کھایا میں کو ڈس گئی ہے تے رول و جنے آتے شام دی کھایا تے رول و جنے آئے تائی پہ دل ٹورا نہ تے روان دے میں کوئی منی سفرات پڑھا گئی ہے آج مل کا ٹورا آوہ محل ..." موسیقی 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 موسیقی